اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے پچیس کروڑ کی عبادی میں سے جس کا آپ سکسٹی ایٹ پرسنٹ اگر نکالیں تو وہ کہیں کوئی چودہ کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہے ان کے لیے ہم جابز کریٹ نہیں کر سکتے انڈیا کی مارکیٹ ہم سے دس گناہ بڑی مارکیٹ ہوگی اور ہمارا ابھی تک ہم پوائنٹ ایک ملین تک پہنچ چکے ہیں صرف آٹھ ارب روپے تک جو کہ ان کے والیوم سے مور دن ٹین ٹائمز کام ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آسف یاسین صاحب موجود ہیں آسف یاسین صاحب اپنی شخصیت میں ایک پورا ادارہ ہیں اس وقت بہاو دن زکیہ یونیورسٹی میں پروفیسر آف انٹرپنیورشپ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور ان کا کام اپنی نویت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے اس اعتبار سے کہ یہ یونیورسٹی آف کونس لینڈ آسٹریلیا سے ان کی پی ایچ ٹی ہے اور انہوں نے سویجن سے اپنا ماسٹر کیا انٹرپنیورشپ جیسے کہ آپ کو پتے ہیں آنے والے دنوں میں وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس پہ کام کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے انٹرپنیورشپ کی اہمیت کو جاگر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں اس وقت ممکن نہیں ہے کہ ہر یونیورسٹی سے گراجویٹ ہونے والے سٹوڈنٹ کو ہم جاب دے سکیں اور جس کی وجہ سے اسی وجہ سے آنیمپلائیمنٹ ملک میں بھار رہی ہے اس میں ایلٹرپنیورشپ ہے کیا اور اس کی فیوچر میں آپرچونٹیز کیا ہیں اور سٹوڈنٹس کو اس سبجک کو کیوں آپٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے آج ہم نے مدعو کیا ہے پفیسر ڈاکٹر آصف یاسسین صاحب کو وہ بتائیں گے ہمیں کہ اس وقت ہماری یونیورسٹی میں اور دیگر یونیورسٹیز میں آنٹرپنیورشپ پڑھایا جا رہا ہے یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا سوسائٹل لیول پہ امپاکٹ جا رہا ہے اور نیشنل اکانومی میں آنٹرپنیورشپ کی تعلیم اور اس سے گیجویٹ ہونے والے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کونٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خریبت میں آج آپ کو بہت شکریہ آج ہمارے پر گیم میں آپ کے شریف لائی میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ انٹرپنیورشپ میں آپ کی سپیشلائزیشن ہے اور آپ نے بہت دن یونیورسٹی میں پورے کا پورا ادارہ اور ڈپارٹمنٹ بھی اس حوالے سے قائم کیا ہے تو اس کی اہمیت کیا ہے انٹرپنیورشپ کی اور یہ کس طرح کونٹریبیوٹ کر سکتا ہے نیشنل اکانومی آج آپ نے انوائٹ کیا اور اس ایک بہت اہم موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انٹرپنیورشپ کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ جو پورے ورلڈ میں جو چند باز ورڈز ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی ہے انٹرپنیورشپ اس میں ایک ہے اس کی نیزم یہ ہے کہ اس وقت سائنٹیفکلی ہم اس لیول تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے پاورٹی کو اڈریس کرنا ہے اکنومک ڈاؤن ٹرم کو ہم نے اڈریس کرنا ہے یا جہاں پہ کسی قسم کے ینگ جنوریشن کو کی ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے پرابلمز آ رہے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس جو اس وقت ون بیسٹ سٹریٹیجی ہو سکتی ہے وہ انٹرپنیورشپ ہے اب میں بات جہاں سے شروع کرتا ہوں کہ یہ انٹرپنیورشپ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیوں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے آسان الفاظ میں اگر میں اس سے بیان کروں ایک عام بندے کے سمجھنے کے لیے تو عام فہمیں ہم کہتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی کاروبار کو سمال سکیل پہ شروع کرتے ہیں اور جو ہم پہلا انیشیٹیو لیتے ہیں اس انیشیٹیو لینے کو ہم انٹرپنیورشپ کہتے ہیں اصل میں ساری کی ساری جو سائنس ہے نا جی وہ اس انیشیٹیو لینے میں ہے کہ جہاں پہ آپ نے رسک لینا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو ایک تینیشیت ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں اس رسک ٹیکنگ کے لیے اپنے ریسورسز پول کروں گا اور اس وینچر کو کسی ایک سٹی تک میں لے کے جاؤں گا تو اہمیت کے لحاظ اس میں یہ دیکھیں کہ ڈیویلپنگ کرنٹریز جتنے بھی ہیں انکلوڈنگ پاکستان اور میں اگر پاکستان کے آپ سے بات کروں تو اس وقت جو کرنٹ جو سٹیٹسٹکس ریلیز کیے گئے ہیں ٹوئنٹی تھری کی جو سینسس کے مطابق ہمارے پاس سکسٹی ایٹ پرسنٹ وہ پاپولیشن ہے جو کہ سولہ سال سے لے کے تیس سال تک اور ففٹی سیول پرسنٹ وہ پاپولیشن ہے جو سولہ سال سے لے کے ففٹی ایٹ ہیئرز تک جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس تی ینگیسٹ کنٹری اندہ ورلڈ کہ اتنی اتنا بڑا ایک بوم ہے ہمارے پاس اتنی بڑی پاپولیشن ہماری جو ہے نا وہ ینگ سٹر پر مشتمل ہے اب آن کانٹریری آپ بیسٹ میں چلے جائیں وہاں پہ سب سے بڑا ایشو کیا ہو رہا ہے وہاں ایجنگ کا مسئلہ ہے وہاں پہ وہ ایجنگ کی وجہ سے جو ایکنومک لوڈ کریئٹ ہو رہا ہے اس کے لیے وہ مختلف طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں اور ہم نے اگر اپنی یوت کو اب کسی راستے پہ ڈالنا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم انہیں سیلف ایمپلائیمنٹ کی طرف کس طرح لے جا سکتے ہیں ایسے ریسورسز کیسے ان کے لیے گورنمنٹ کریئٹ کر سکتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اپنے امین اپنا کاروبار خود کریں کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے پچیس کروڑ کی عبادی میں سے جس کا آپ سکس پی ایٹ پرسنٹ اگر نکالیں تو وہ کہیں کوئی چودہ کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہے ان کے لیے ہم جاپس کریئٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ سوچنا ہے گورنمنٹ لیول پہ پولیسی لیول پہ کہ ہم کیا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کریں کہ اپنی اس ینگ جنریشن کے لیے ترہ ترہ کی یہ کاروبار کر دیں کہ مواقع ان کے لیے کریئٹ ہو تینکیو میں آپ سے اور بھی یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو میری انفرمیشن کے مطابق ہر سال پاکستان کے اندر ایک میلین جابز تقریباً جو ہیں وہ پرڈیوز ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں اور چار میلین کے قریب جو ہیں وہ یونیورسٹیز گریجوئیٹس اور لوگ آئنپلائیٹ لوگ ہوتے ہیں تو یہ جو ڈیفیسٹ ہے یا ڈیفیسٹ ہے تین میلین کا ہر سال ایڈ اپٹ ہو رہا ہے اس کو کیسے بریج کرنا ہے اور کیا یہ انٹرپنیورشپ ہی ایلٹیمیٹ سولوشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا آخری قویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ جب آتا ہے یونیورسٹی میں تو اس کے مائنسٹ میں یہ بات ہوتی ایون پیرنٹس کے مائنسٹ کے لیے اپنا بی ایس پرگرام کرے گا چار سالہ پھر ماسٹر کرے گا اور وہ ایک جوب اس کو پاکستان میں مل جائے گی جیسے کہ ماضی میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے اب اس جو فیم آف مائنڈ ہے جب اس کو وہ جوب نہیں ملتی ارٹیمیٹلی تو وہ بچہ جو ہے وہ زندگی کے وہ بہت ہی اہم سال ہوتے ہیں وہ مایوسی کی طرف آہستہ آہستہ جانا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ٹارگیٹی بنیادی طور پر جوب ہوتی ہے اب ہم نے انیشن سٹیجیز پہ ایڈوکیشن کی ابتدا میں ہیں چودہ سال کی ایڈوکیشن یا سولہ سال کی ایڈوکیشن کے لیول پہ ہم نے ان کا یہ جو پیرادائن شیفٹ ہے یہ کس طرح ہو کہ ہم ان کا فریم آف مائنڈ چینڈ کریں کہ نہیں آپ یہ ایڈوکیشن جوب کے لیے نہیں لے رہے یہ ایڈوکیشن آپ آگے انٹرپنیورشپ میں بھی آپ اس کو اپنے بزنسز بھی شروع کر سکتے ہیں سٹارٹ اپس کی طرف بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جو ایڈوکیشن سسٹر میں کوئی ایسا پلان کر رہے ہیں یونیورسٹیز کی سطح پہ کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جائے کہ ہر بچے کو جوب نہیں ملنی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے بزنسز کے بارے میں ضرور سوچیں لگ سب آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے دو حصے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے اس وقت اور ہمیں جو مائنڈ سیٹ چینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک وہ جوب سرکل سے نکال کے انہیں سیلف امپلائیمنٹ کی طرف شفٹ کریں آپ کے پہلے سوال کا میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں جو آپ نے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ ایک میلین جوبز جو پروڈیوز ہو رہی ہیں اور اس کے فور میلینز جو ہے وہ جو آ رہے ہیں دیکھیں سر ابھی اس میں جو گیپ ہے نا گورنمنٹ کے پاس کوئی ایسی پل نہیں ہے کوئی ایسی سٹریٹیجی نہیں ہے کہ وہ ان تین میلین لوگوں کی جوب مارکیٹ میں خپت کر سکیں تو ہو سکتا ہے میں اس کا تھوڑا سا اپرچولیسٹک ہو کے جواب دے رہا ہوں لیکن میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ احساس ہے کہ انٹرپنیورشپ ہی ہمارے لیے ایک پلیسیا ہے اور ہمارے لیے ایک وائیبل سلوشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سیلف ایمپلائیمنٹ کی طرف لے جائیں اور آج کل جتنے ایک ایوی نیوز ہیں جیسے جیسے آپ دیکھ لیں کہ انٹرنیٹ ڈیفیوز ہوتا جا رہا ہے سوسائیٹی میں اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے ایوی نیوز آگئے ہیں مثلا فری لینس انٹرپنیورشپ کا آگیا ہے مثلا دیڈیٹل مارکیٹنگ کی سکلز کا آگیا ہے پوری وائلڈ میں جو ایک بہت بڑی تبزیلی آ رہی ہے ایڈوکیشن کی حوالے سے کہ ہم سکل بیسٹ ایڈوکیشن کی طرف موک کر رہے ہیں شاید آنے والے ٹائم میں چار چار سال کی ڈیگریوں کی اس طرح ضرورت نہ پڑے جس طرح ہم یہ ٹریڈیشنل وے میں آفر کر رہے ہیں جب تک کہ آپ اس کو ایک سکل ایڈ کمپیٹنس بیسٹ ایڈوکیشن نہیں بناتے آپ آج بچے کو دو کورسز کروا دیں ڈیٹل مارکٹنگ کی حوالے سے ٹیم کورسز کروا دیں اس کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کب از کم منتلی ایک لاکھ روپے سے زیادہ میمیمم وہ آن کر سکتا ہے اس کے بعد آپ فری لانسر امریکہ آپ دیکھ لیں چلیں امریکہ ایک ڈیولپ کنٹری ہے ہم اپنے ہمسائے میں دیکھ لیتے ہیں انڈیا کی مارکیٹ ہم سے دس گناہ بڑی مارکیٹ ہو گئی یہ فری لانسر کے حوالے سے فری لانس انٹرپنیورشپ کے حوالے سے ان کے فری لانسر جو ہیں وہ اس وقت ان کا جو والیوم ہے وہ ملین ڈالرز کا وہ ریمیٹنس کی مطلب وہ آن کر رہے ہیں اور ہمارا ابھی تک جو ہے ہم پوائنٹ ایٹ ملین تک پہنچ چکے ہیں صرف آٹھ ارب روپے تک جو کہ ان کے والیوم سے مور دن ٹین ٹائمز کم ہے بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا سکوپ بہت زیادہ ہے ابھی یہ گورنمنٹ لیول پہ ایک ایکو سسٹم ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی یہ جب ایک ٹرپل ہیلکس اپروچ ہوگی اس کو یوز کرے گی اور انڈسٹری ہمارا ساتھ دے گی تو میرا خیال ہے ہم بہت ساری جو ہے ایویڈیوز جنوریٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے جب سب اپنے ایکسپیئنس کی بنیاد پہ ہمارے جو اسپائرنگ سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی اپنے نئے کریئر میں جانا چاہ رہے ہیں اور ایڈوکیشن میں ہیں ان کے لئے ٹپیکلی کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنی اوریینٹیشن کیسے چینج کریں اور بجائے اس کے جابز کی طرف آنے کے وہ ابھی سے کوئی ایسی پلاننگ شروع کر دیں جیسے آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کی ہے فری لانسنگ کی بات کی ہے تو اس کے لئے کوئی ٹیک ہوم میسج ہمارے جو آپ کو سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پیغام فائنل میسج دینے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں کہ یونیورسٹیز کا یونیورسٹیز کا بہت کردار ہے اس میں کہ وہ نئے نئے پروگرام اس کے حوالے سے انٹروڈیوز کروا ہیں ابھی تو ایچ ای سی کی طرف سے بھی یہ میسج آ گیا ہے بلکہ ریگولیشن بھی ہو گئی ہے کہ آپ انٹرپنیورشپ سب کو پڑھا دیں چاہے کوئی فیزکس میں ہے چاہے کیمسٹری میں ہے چاہے بیالوجی میں ہے ہمارے ہاں بہاہدین ذکریہ یونیورسٹی میں فل فلیڈ چار سال کا پروگرام ہے جس کا مین سویٹ سپورٹ یا جو سینٹرل تیم ہے وہ سیلف ایمپلائیمنٹ ہی ہے اور ہمارا انشاءاللہ فرسٹ بیگ جو ہے وہ نیکس یئر مارکیٹ میں ہوگا اور ہم نے اسے تری یئرز ان یونیورسٹی اور وان یئر ان مارکیٹ کے حوالے سے ہم اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں اور اس کا بہت زبردست قسم کا اس کا رسپونس آئے گا اب جو فائنل جو میسج کی جو آپ نے بات کی صرف اس میں میرا تو نوجوانوں کو یہی میسج ہے کہ آج کی صدی میں بھی اگر آپ گھر پہ فائنینسز کے لیے ریلائے کر رہے ہیں نا تو پھر آپ سوچ وائز یو آر پور پس آج اتنے ایوی نیوز ہیں ہمارے پاس ارن کرنے کے لیے اور سیلف ایمپلائیمنٹ کے ایک سکل سیکھ لیں آپ کانٹینٹ وائٹنگ سکل سیکھ لیں آپ ویب سائٹ ڈیویلمنٹ سکل سیکھ لیں آپ بلاغنگ سکل سیکھ لیں آپ سرچ انجن اپٹیمائزیشن ایک سکل سیکھنے سے آپ کئی لاکھ روپے ارن کر سکتے ہیں but it depends on your passion and interest یہ انٹرپیورشپ میں سر کپیسٹری بیلد ایک باد میں آتی ہے جو پہلا بیس سے جانا پیشن ہے آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گل کو اکڈومکلی اپلیفٹ کرنا ہے اور اسے اس پاورٹی کے بیسیشیس سائیکل سے مہار نکالنا ہے اور اس کے لیے جو آپ کو سٹیٹری اڈاٹ کرنے پڑے گی وہ انٹرپیورشپ ہے اس کے لیے آپ کو اپنے ذہنی طلب اپنے آپ کو تیار کرنے پڑے گا کہ یہ فیزیبل ہے کہ ہم خود کو کاروبار میں لے جا سکتے ہیں اور اپنے لیے ریسورسز خود پیدا کر سکتے ہیں اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی سکلز اپنے لئے ہیں پسر صاحب آپ کو بہت بہت شکل کیا ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پر بہت اچھے ہمیں معلومات پی دیں اور آنے والے طلبات جو ہیں یونیورسٹیز میں آگے اپنا کریئر جو شپ اپ کریں گے وہ انٹرپنیورشپ کو اپنی پوریورٹی بنائیں گے اور یہی ہمارے پاس جو آج کی بات کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ انٹرپنیورشپ سانس ٹو بی دو اونی سلیشن ویر وی کن پرموٹ ان سٹینگھنگ دو نیشنل ایکونومی اس کے ساتھ ہی آپ کو بہت بہت شکریہ سامنے